اسلام علیکم ڈیئر سیڈنڈز میرا نام نحمد اکواد میں آپ کا فیمسٹری کا ڈیچ ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے چیکٹر نمبر ٹیل کا یوزز آف میتھین اینٹ نیتھین یعنی الکینز کے استعمالات کہ الکینز کو ہم کن مقاس اتنے لئے استعمال کرتے ہیں اس کا جو سب سے پہللا استعمال ہے وہ ہے یوز آر فیول جو کہ آپ لاس ٹائم پڑھ بھی چکے ہیں کہ الکینز کو ہم ایتھن کے طور پر فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ جب اسے جلایا جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ مقدار میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس وجہ سے ہم الکینز کو ایتھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہم گھروں میں نیچرل گیس استعمال کرتے ہیں جو کہ موسکوی میتھین پر مشتمل ہے اس میں ایٹی فائی پرسنٹ میتھین ہے لہٰذا ہم اسے ڈومیسٹک فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کا دوسرا استعمال اسے گاڑیوں میں بھی ہم ایدن کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب گیس کو کول ڈاؤن کیا جائے تھنڈا کیا جائے تو وہ کنڈنس ہو جاتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں تو جب نیچرل گیس کو تھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ کمپریس ہو جاتی ہے اس کا وولیو کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم اسے کمپریس نیچرل گیس یعنی سی این جی عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سی این جی سی این جی سے مراد کمپریس نیچرل گیس تو اسے بھی ہم گاڑیوں میں ایتن کے طور پر فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد نیچٹ ہے کہ ہم یہ جو الگینز ہیں انہیں ہم مختلف کیمیکلز کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں اور وہ کیمیکلز پھر آگے مختلف پروسیسز یا مختلف مزید کیمیکلز کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں مثلا جو میتھین ہے اس سے ہم جو ہے وہ کاربن بلیک تیار کرتے ہیں یہ کاربن بلیک شو پولش کی تیاری میں پرنٹر انکس کی تیاری میں اور روڑ انڈسٹری میں یا ٹائرز کی تیاری میں فیلر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسے روڑ میں ایڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے روڑ میں ڈیوریویلیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں سکفنس پیدا ہوتی ہے اسی طرح جو پرنٹر انکھ ہے مثلا فوٹو سٹیٹ کی جو انکھ ہے اس میں کاربن بلیک استعمال ہوتا ہے اسی طرح آپ کی جو موکس ہیں لنگ استعمال ہوتی ہے اس میں بھی demand black استعمال ہوتا ہے تو یہ main black کلار کا pigment ہے جسے ہم مختلف ингسترتیز میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس سے ہم実 التي آلکول اور this enormous alcohol استعمال کرتے ہیں ان میں DD alcohol beverages وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے medicine میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرونیٹ کے طور پر بھیا استعمال ہوتا ہے مختلف ٹھuderianic compound کو absorb کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہائیڈو کاربن یا موکھین ہے یہ آپ نے پڑھا ہے اسے کلورو فارم ہم تیار کرتے ہیں کلورو فارم ایک تو انیسٹیزیا کے طور پر استعمال ہوتا ہے مریض کو بیووش کرنے کے لیے اور دوسرا اسے اورگینک کمپاؤنڈ کے لیے اورگینک کمپاؤنڈ کے لیے ہم اسے سولویٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں انہیں ڈیزولف کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح تاکونکیٹرک ہورائڈ ہے یہ ایک کمپلیٹری نون پولر کمپاؤنڈ ہے لہٰذا یہ بھی اورگینک کمپاؤنڈ کے لیے سولویٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اورگینک کمپاؤنڈ کو ڈیزولف کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے برائیٹ لیننگ پروسس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے چیزوں کو پانے کے بغیر ساف کرنا ہے جسے ہم برائیٹ لیننگ پروسس کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ نیٹس پیج پر انفرسٹیف انفرمیشن ہے اس انفرسٹیف انفرمیشن میں جو ہے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جہاں دہاتوں میں بعض وقت جو نشیبی جگہ ہے وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس میں جو پودے یا دوسری چیزیں ہیں ان میں گلنے سڑنے کا عمل ہوتا ہے اور اس میں سے ببلز وغیرہ تھوڑے تھوڑے نکلتے رہے ہیں اگر آپ کسی سٹک کی مدد سے اس جو تلاب والی جگہ ہے اس کے مٹی کو کرے دیں تو اس میں سے ببلز نکلتے ہیں یہ ببلز جنہیں میتھین گیس ہے اور اگر اس میتھین گیس کو کسی جار میں اکٹھا کیا جائے اگر اسے کسی جار میں اکٹھا کر لیا جائے اور پھر اس جار کے قریب ماجز کی تیلی لے کے جائیں تو وہ گیس جل جاتی ہے اور وہ جو گیس ہے موصلی میتھین سی ایچ پور ہے اور اسے ہم جو کے مارشز سے جوڑا اور تلابوں سے حاصل کرتے ہیں اس کے اسے مارش گیس کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف آرچرڈز ہیں حل دار ہوتے ہیں وہ بھی الکینز تیار کرتے ہیں اور ان الکینز کی سمیل کی وجہ سے ہنی بی اور مختلف انسیکس اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان آرچرڈز میں پولینیشن کامل باتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو نیکس طور پر ہے کہ ہمارا وہ الکینز الکینز they are the unsaturated hydrocarbon in which carbon to carbon triple bond is present اگر دیکھیں یہ آپ نے فنکشنل گروپ میں پڑھا تھا H2C double bond CH2 H2C double bond CH2 یہ double bond والے جو compound ہیں انہیں ہم الکینز کہتے ہیں یہ سمپلیسٹ ان میں جو ہے وہ ہمارے پاس C2H4 ہے اور اس کے جو جنرل فارمولا ہے وہ ہے CNH2N یعنی کاربن ایٹم کی تعداد جو ہے وہ N ہے یہ دو بھی ہو سکتی ہے تین بھی ہو سکتی ہے اور ہائیڈوجن کی تعداد وہ کلپلیٹ کرنے کے لیے N نمبر کو یعنی کاربن ایٹمز کی تعداد وہ 2 سے ملٹیپلائے کر دے کے تو وہ ہمارے پاس جو ہے الکینز کا ہائیڈوجن ایٹمز کی تعداد جو ہے وہ کلپلیٹ ہو جائے گی نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کے سورسز انہیں ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں اچھا اس میں ایک بات رہ رہی ہے الکینز کو ہم الکینز بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو لوئر میمبرز ہیں جن میں دو یا تین یا چار کاربن ایٹمز ہیں انہیں جب ہائیڈوجنز کے ساتھ ملائے جائے تو اس سے آئیلی پروڈکٹ پیدا ہوتے ہیں لہٰذا ہم الکینز کو آئیلی فینز بھی کہتے ہیں یہ لیٹن لینگویج سے بھی اگر لفظ ہے آئیل فینز آئیل فارمی یعنی وہ کمپاؤنڈ جو آئیلز دیار گئے ہیں اگر اس کی اکنس کو دیکھا جائے تو اس کے مختلف ذراعہ ہیں الکینز بینگ مور ریکٹیو سیڈم اپر سکرین انیچر ڈبل بانڈ کی موجودگی کی وجہ سے ڈبل بانڈ کی موجودگی کی وجہ سے الکینز الکین کی نسبت بہت زیادہ ریکٹیو ہے لہٰذا یہ فوری طور پر اردگرد اویلیبل کمپاؤنٹس کے ساتھ کمپاؤنڈ کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں مثلاً وہ آرڈیجن گیس بھی ہو سکتی ہے وہ ہیلوجنز بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ریکشن کر کے جو ہے وہ سیچریٹڈ کمپاؤنڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں لہٰذا الکین کی حالت میں یعنی جس میں ڈبل بانڈوں موجودگی ہو وہ اس حالت میں یہ عام طور پر نہیں باہ جاتے ہیں لور الکینز they are also present in کول گیس in minute quantity کول گیس اس میں جو ہم destructive distillation سے تیار کرتے ہیں اس میں بھی تھوڑی مقدار بھی کول گیس یہ الکینز موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایتھائیلی is in natural gas sometimes occurs in the concentration of 20% بعض اوقات جو نیچر گیس ہے اس میں اس کی مقدار جو ہے وہ 20% ہو سکتی ہے الکینز are produced in large amount by the cracking of the petroleum پیٹرولیم کی cracking cracking سے مراد decomposition of a compound at high temperature in the absence of oxygen کسی compound کو جب ہوا کی غیر موجودگی میں بہت high temperature پر گرم کرتے ہیں تو وہ اپنے basic component میں ٹھوٹ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے components میں ٹوٹ جاتا ہے اس process کو جو ہے ڈسکرپٹیو ڈسپلیشن کہتے ہیں تو اس سے ہمیں الکین اور الکینز کا مکسچر حاصل ہوتا ہے جسے ہمیں فریکشنل ڈسپلیشن کے عمر کے طے ایک دوسر سے الگ الگ کرتے ہیں تو سکرینٹس یہ ہمارا آج کا ٹارگٹ تھا امید آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ دی ہوگا اگر کے پرابلم ہے تو ہمارے ووٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ